آسے بہاری سپیکس پر آپ کا اپنا میزبان آسے بہاری کرکٹ کمنٹیٹر نئی ویڈیو جو ہے وہ لے کر آتا ہے آپ کے لیے اور ایسے ریکارڈز یا ایسی جو سٹیٹکز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتے ہیں جو کہ عام طور پر درانے میچ کمنٹیٹرز یا پھر سکرین پر آپ کو نہیں بتائے جاتے سو آج میں ایک نئی ویڈیو لائیا ہوں اور محمد عباس کے حوالے سے میں وہ ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ جو کہ دسمہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں اور چوون وکٹیں انہوں نے حاصل کر رکھی ہیں ابھی دسمہ ٹیسٹ میچ پورا نہیں ہوا پچھلے ایک سو بائیس سال میں کم ترین بالنگ ایوریج کے ساتھ بالنگ کی ہے محمد عباس نے پندرہ اشاریہ نو چار ایوریج ہے ایوریج کیا ہے تھوڑا سا میں یہ بھی بتا دوں کرکٹ میں ایک بالر کے لیے جتنے اس نے وکٹیں حاصل کی ہیں اور جتنے اس نے رنز دیئے ہیں ان کو اگر رنز پر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے وکٹوں کو تو ہر وکٹ کے لیے جتنے رنز آتے ہیں اس کو ایوریج کہتے ہیں سو کسی بالر کی جو ہے اس کی چیک کرنا ہو کہ وہ کتنا اچھا بالر ہے تو ایوریج جو ہے اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے پندرہ اشاریہ نو چار کے ساتھ پچھلے ایک سو بائیس سال میں محمد عباس جو ہے یہ پہلے کھلاڑی بنے ہیں جنہوں نے اتنی کم ترین ایوریج کے ساتھ بالنگ کی ہے یعنی کہ انہوں نے آٹھ سو اکا سٹھ رنز کے ایوریج جو ہے ابھی تک چوبن وکٹیں حاصل کی ہیں اس میں مزید جو ہے میں آگے جانا چاہوں گا مجموعی طور پر محمد عباس سے بھی کم ایوریج کے ساتھ بالنگ کرنے والے صرف تین ہی بالرز ہیں لیکن وہ تینوں جو ہیں اٹھارہ سو نوے کی دہائی کے بالر ہیں ٹھیک ہے کتنا لمبا عرصہ بیٹ گیا اور میں نام لینا چاہوں گا ان کا جارج لومن بڑے ہی زبردست بالر انگلینڈ سے تعلق انیس سو اٹھارہ سو چھاسی سے اٹھارہ سو چھانوے تک انہوں نے کرکٹ کھیلی ہیں اٹھارہ میچز کھیلے بارہ سو پانچ رنز دے کر ایک سو بارہ وکٹیں حاصل کی اور ان کی جو ایوریج ہے وہ ٹاپ آف تا لیسٹ ہے کرکٹ ٹیسٹ ہسٹری میں دس اشاریہ سات پانچ دوسرے نمبر پر ہیں جان جیمز فیرس آسٹریلیا کی طرف سے بھی کھیلے انگلینڈ کی طرف سے بھی کھیلے اٹھارہ سو ستاسی سے اٹھارہ سو بانوے تک جو ہے ان کا سپین رہا کرکٹ کھیلی انہوں نے نو میچز کھیلے سات سو پچھتر رنز کے ایورز ایک سٹھ بکٹے حاصل کی جو ایوریج ان کی بنتی ہے بارہ اشاریہ سات سفر جو ہے وہ ایوریج کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں تیسرے نمبر پر ویلیم بانس انگلینڈ سے تعلق اٹھارہ سو اسی سے اٹھارہ سو نوے دس سال تک وہ کرکٹ کھیلے اکیس میچز کھیلے سات سو ترانوے رنز دے کر اکاون وکٹے حاصل کی پندرہ اشاریہ پانچ چار ایوریج جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہیں اس لسٹ کے پہلے جو چالیس بولر ہیں ان میں کوئی بھی پاکستانی بولر شامل نہیں ہے سو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مارکہ جو ہے وہ محمد عباس نے سر کیا ہے اٹھائی سال عمر ہے محمد عباس کی کیونکہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا لیٹ آئے ٹیپ بال بھی کھیلتے رہے لیکن دو ہزار نو دس میں جو ہے وہاں سے بقاعدہ طور پر یہ ان ہوئے اور پندرہ اور سولہ میں انہوں نے زبردست بالنگ کی اور مصبا کی قیادت میں یہ ٹیم میں واپس آئے سو آج یہ مار کے مار رہے ہیں اور زبردست بالنگ کر رہے ہیں یاد رہے کہ محمد عباس نے پاکستان کی طرف سے تیز ترین جو پچاس وکٹے ہیں وہ بھی دوسرے نمبر پر حاصل کر لی ہیں اور اسی ٹیسٹ میں حاصل کی ہیں دس میچز میں پچاس وکٹے یاسر شاہ نے نو میچز میں پچاس وکٹے تیز ترین ہے پاکستان کی طرف سے امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں ویڈیو کو اور کمنٹ ضرور کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا خیال رکھئے گود بائی